پاکستان کے اندر بکلا کی جو مختلف بوڈیز ہیں وہ اس وقت کبھی ہڑتال کر رہی ہیں کبھی کوئی علامیہ سامنے آ رہے ہیں اور کبھی ملک گیر ایک کیمپین چلانے کے حوالے سے ہنٹ تو دیتی ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ ابھی تک جزوی طور پہ ہڑتال کے علاوہ اس ملک میں کوئی لائر موومنٹ چلنے کا دور دور تک بظاہر امکان نظر نہیں آتا جو مختلف سیاسی رہنما ہے جو مختلف بکلا رہنما ہے اس حوالے سے کیونکہ بار کی الیکشنز بھی آگے ہونے ہیں کس قسم کے بیانات دیتے ہیں کون کہتا ہے کہ تحریک شروع ہو گئی ہے کون کہتا ہے کہ پہلے ہمیں عدالتی رستے اپنانے ہوں گے اور کون کہتا ہے کہ جب ضرورت پیش آئے گی تو تحریک کو شروع کر دیا جائے گا ذرا اس کی جھلک دکھاتے ہیں آپ ملاحظہ کیجئے ہم بکلا تحریک چاہتے ہیں سورتحال یہ ہے کہ جو بار کاؤنسلز ہیں اس وقت وہ جیسے بھی اپنے بیانیے بنائیں لیکن وہ ایک طرف کھڑی ہیں اور جو سپریم کورٹ بار اسوسییشن ہے وہ دوسری طرف کھڑی ہے کچھ باتوں پر دونوں کا اگریمنٹ بھی ہے لیکن مور اور لیس دونوں کی اپروش میں بہت فرق ہے اگر ہم بات کریں آل پاکستان بکلا کنونشن کا جو علامیہ سامنے آیا ہے اس میں کیا کہا گیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ملک بھر کی تمام بار اسوسییشنز چودہ ستمبر کو ملک گیر ہرٹال کریں گی عام انتخابات کا انعقاد آئین کے تحت نوے روز میں کروایا جائے کوئی نگران سیٹ اپ نوے دن سے زائد عرصے تک قائم نہیں رہ سکتا پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی نگران حکومت غیرائنی ہے آئین کی بالادستی قانون کی حکمرانی اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے اعتجاج کیا جائے گا اور ملک گھر بھر کے بکلا آئین کا دفاع اور شہریوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے تو یہ تو چودہ ستمبر کو جو ہے یہ اہرٹال کی ایک کال دی گئی ایک ہرٹال کی کال آج دی گئی تھی اسلام آباد کے اندر یہ بار کاؤنسل کی جانب سے دی گئی تھی سو ان ہرٹال کے طریقے کار ہرٹال کی تاریخوں کے اوپر بھی بہت زیادہ اگریمنٹ نہیں ہے اس کے علاوہ ابھی معاملہ یہی ختم نہیں ہوتا ایک دوسرے کے ایونٹس کے اندر جاتے ہوئے بھی بہت سارے اختلافات ہیں فر اگزامپل ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان بار کاؤنسل نے آل پاکستان بھکلا کنونشن میں شرکت ہی نہیں کی ہے جو ان کا علامی آیا جو ان کا بیان سامنے آیا اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کے صدر آبیدہ زبیری اور ان کے چند ساتھیوں کے روائیے کی بنا پر آل پاکستان بھکلا کنونشن میں شرکت نہیں کی آبیدہ زبیری اور ان کے ساتھی بھکلا دعوت کے باوجود پانچ ستمبر کو پاکستان بار کاؤنسل کی آل پاکستان لائز زمائندہ کانفرنس میں چھوکے نہیں آئے تھے کانفرنس کے نکات سے دو روز پہلے ایک پریس ریلیس کے ذریعے اس کانفرنس کی بھرپور مزمت بھی کی تھی اسی بنا پر پاکستان بار کاؤنسل نے بھی آل پاکستان وکلا کنونشن میں شرکت نہیں کی تو صورتحال تو یہ ہے کہ اتنی زیادہ یہ بٹے ہوئے ہیں اپنے ہی صفوں کے اندر اس میں کیا کوئی ایسی لائر موومنٹ جو دوزار آٹھ میں ہم نے وٹنس کی تھی وہ سامنے آ سکتی ہے بظاہر اس کے امکانات نہیں ہیں اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہمارے نمائندے موسن ہمارے ساتھ اے آر وائی کے نمائندے ہیں جو کہ تمام سپریم کورٹ اور کانونی معاملات کو مونٹر کرتے ہیں ساکی بشیر صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ یہ بھی تمام جو عدالتی معاملات ہیں ان کو بڑی قریب سے مونٹر کرتے ہیں راجہ موسن آپ سے آغاز کرتے ہیں اس وقت جو ہم نے اس صورتحال بتائی کہ ایک دوسرے کے ایونٹس کے اندر جاتے بھی نہیں ہیں کیا یہ بات درست ہے اور دوسری بات یہ کہ کوئی لائر موومنٹ کے شروع ہونے کی امکانات نظر آ رہے ہیں آپ لوگ دیکھیں جہاں تک ان کے ایک دوسرے کے ایونٹس میں نہ جانے کی بات ہے تو یہ تو اب کمپیرٹیوی حالات کافی بہتر ہیں ان کے آپس کے نہیں تو ایک وقت وہ بھی تھا آج سے چند ماہ پہلے کہ جب ایک دوسرے کی خلاف یہ عدالتوں تک میں چلے گئے تھے سپریم بڑ آف پاکستان میں ایک ان کا کیس بھی گیا جب ایک دوسرے کی میمبرشپس انہوں نے سسپینڈ کرنا شروع کی ایک دوسرے کو عوضوں سے اٹھانا شروع کیا پھر وہ بہرحال ایک پیچ اپ ہو گیا اور اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ جب جیسے ان کے تعلقات اب کافی بہتر ہیں لیکن یہ دو الگ الگ کنونشنز چند دن کے وقفے سے بلائے گئے مقصد اگر آپ ان کے علام یہ دیکھیں تو آلموسٹ ایک ہی جیسا نظر آتا ہے پاکستان بار کاؤنسل کا جو مطالبہ اسے کہہ لیں یا جو ان کا موقف ہے اس میں ایک بڑا یو ٹرن ہے کیونکہ سپریم کود بار اسوسییشن تو پہلے سے ہی کہہ رہی تھی نوے دن میں انتقابات کے حوالے سے تاہم پاکستان بار کاؤنسل جسے جو کہ نظریاتی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گزشتہ حکومت کے قریب سمجھے جاتی ہے ان کا گروپ جیتا ہوئے اور اسی طرح سپریم کود بار اسوسییشن جو ہے پی ٹی آئی کے قریب سمجھے جاتی ہے لیکن اچانک سے جو پاکستان بار کاؤنسل کا موقف تھا انتقابات کے حوالے سے اس میں یہ بڑی تبدیلی نظر آئی اور اگر کنونشنز دونوں کی بات کیجئے تو سپریم کود بار اسوسییشن کا جو کنونشن تھا وہ خاصا چارج تھا وہاں پہ دور دراز علاقوں سے بھی وکلا آئے ہوئے تھے حالانکہ اس جگہ پر یہ کنونشن ہوا وہ خاصی ایک چھوٹی جگہ تھی لیکن ہم نے دیکھا میں وہاں پر خود موجود تھا اندر جو ہال تھا وہ مکمل بھراوہ تھا جو پاکستان کے بڑے وکلا قیادت بڑے نام وکیلوں وہ تمام موجود تھے ان تمام نے خطاب بھی کیا وہاں پہ مختلف علانات بھی کیے اب جب ہم نے ان سے سوال بھی کیا کہ یہ تو آپ نے اتنی بڑی ایکسرسائز کی اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ایک اعلامیاں نکال دیا جو کہ ہر تیسرے دن ویسی نکلتا ہے کہ یہ ہمارا مطالبہ نوے دن میں انتخابات وکلا کے خلاف کاروائیاں روکی جائیں تو اس میں مختلف کیا تھا تو اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اب جو آگے چل رہے ہیں وہ ہر تھرزدے سے ایک احتجاز کریں گے ہرتال کیا کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پشاور میں جو ایک کب ان کا آئندہ کنونشن ہو رہا ہے نیکس تھرزدے کو وہ خاصہ اہم ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی امپورٹنٹ اور اس سے پہلے جو چیز ہوگی جو نیا جوڈیشل ایئر شروع ہو رہا ہے منڈے سے اس میں ہمیں بڑی دعا دار قسم کی تقریریں جو ہیں وہ وہاں پہ سننے کو ملیں گی اس دفعہ اور وہاں پہ یہ بقاعدہ کوئی اناؤنسمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور یہ جو ہرتال کا اعلان کیا گیا پاکستان سپریم گوڑ بار اسوسییشن کی طرف سے یا اس کنونشن میں جو ایک پہلے اعلامیاں جاری کیا گیا اس میں چودہ تاریخ کو ہرتال والی بات نہیں شامل کی گئی تھی